معیشت ہماری کسی ہے ہم کیا کر رہے ہیں روز وہ آتا ہے روز ہمارے وہ جو لیڈر ہیں وہ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ جی وہ معیشت جو ہے وہ تباہ ہو گئی اب دیفالٹ پر پہنچنے والے ہیں پھر ایک تفضل آتا ہے دیفالٹ پر نہیں ہوں گیا پھر وہ کہا دے ہیں نہیں جی وہ اس جہاں کمی ہو گئی در مبادلہ میں کمی ہو گئی اس چیز میں کمی ہو گئی لیکن یہ چیز کیونکہ عوام کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں وہ نام ہماری لیڈروں کے لیے بلکل ہے وہ ہماری کچھ سیاسی جماعت میں گئی بلکل بھی اس کی اہمیت نہیں گٹی وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں تو فائدہ ہے نا اس پہ ہم یہ فائدہ اٹھائیں گے ہم دوسرے کو مجھے در جانت کرائیں گے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر بلک کمزور ہوتا ہے تو معیشت کمزور ہوتا ہے تو بلک کمزور ہوتا ہے آپ کی عزت کمزور ہوتا ہے دنیا بھر کی نظروں میں لوگ ایک طرح آپ کہتے ہیں اس سے زیادہ شرم کی کوئی بات نہیں ہے کہ قردے مانگے جائیں تو جب اس سے زیادہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے تو پھر یہ جو حرکتیں کی جاتی ہیں کہ چھے چھے آٹھ آٹھ مہینے اس میں ضائع کر گئے جاتے ہیں یہ سیاست میں آنا جانا تو لگا رہتا ہے آج ایک وزیر آزم کا دوسرا وزیر آزم اور آج ایک وزیر آزم کا دوسرا لیڈر آج ایک پارٹی ساپ پر دوسری پارٹی ساپ کو یہ اس لیے ہم دوگانے کے ضرورت نہیں ہیں لیکن یہ طرح ہم نے سیکھا ہے تو ہم نے دکل نہیں سیکھا پانچ نسلیں دوگر پر چھتی نسل کے طرح آگئے ہیں اور ایک بھی سبق تھا نا وہ نہیں سیکھا ہے اس سے زیادہ یعنی فیصلہ سال دن کی قوت کے اندر ہم کام ہوگئے ہیں انرجی زیادہ ہوگئی کہتے ہیں تحلی کی صحیحیت بڑی زر جا ہوگئی ہے ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہمارے پاس بہت ہوگئی ہے اور اس لیے ہم بہت تیز لیکن یہاں بکل بھی نہیں ہوا اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان اس سے آسکتے اندر ایسا نہیں ہوا کہ بزبانی نہ کی گئی ایسا نہیں ہوا کہ بزفاتی نہ کی گئی جو ایسا نہ ہوا کہ چھوٹ نہ بولا گیا ہو ایسا نہیں ہوا کہ غلط بیانی اور جسے آج کل ڈیو ٹرنگ کرتے ہیں وہ نہیں لیے گئے ہوا کہتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں ہمارے لیڈر اور شعصت کے لیے اسے استعمال بھی کرتے ہیں جسے منپلیشن وہ بھی کرتے ہیں پولٹیکل منپلیشن بھی کرتے ہیں ایسا بھی نہیں کہ ہمارے سارے لیڈر جو سے وہ پرشتے تھے کہ انہوں نے کبھی کوئی کرپشن ہی نہیں کی یا ان کے اوپر کوئی عزامات ہی نہیں لگے یا ان کے ان لیڈروں نے روپے پیسے کے معاملے مہر پیر نہیں کی کس ادارے کے شخصیتوں نے اور عالی عوض اداروں نے یہ کام نہیں کیے لیکن جس قسم کی اقدار اب ہمارے ہیں تو ہم یہ بلکل کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے بلکل 100% بیوٹن لے دیا ہے وہ بیوٹن یہی دیا ہے کہ ہم بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں وہ زمان وہ اخلاقی اور طریقے اختیار کر رہے ہیں دوسروں پر عزامات اس قسم کے لگا رہے ہیں یہ ڈاکو چور اور فراج اور یہ تو بہت ہی چھوٹی چیزیں ہو گئی ہیں آپ تم اتنے زیادہ ہمارے سیاتی رہنماوں نے اس فن میں ترقی کر لیا ہے کہ جیسے ہی آپ ان کی اس کو آن کریں ان کی سننے کے لیے ان کی آوڈیو کو آن کریں تو یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ کیا زیادہ ہو تو اسے تیز تو نہیں کر دیا کہ جو ان کے بیٹھے ہوئے ہمارے بچے ہیں یا ہماری جو فیملی ہے ہماری جو خواتی ہیں وہ اسے چھوٹ کے کیا سوچیں گی جس قسم کی زبان جلتہ عام مومن استعمال کی جا رہی ہے جس قسم کی پرس کانسرسٹ کی جا رہی ہے اور جس قسم کی پی لگام قسم کی سیاست کی جا رہی ہے آج ایک بات کہہ دی شام کو دوسری بات کہہ دی صبح تیسری بات کہہ دی بیٹھے اور بغیر صحیح نہ دی اتنی غلطیاں نکلتی ہیں ان کی غلطیاں نکلتی ہیں کہ آپ تو جو غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرنے والے ہیں آج کافی بیڈیا کے اندر وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی دکھیں اس میں تاریخ کی غلطی ہوگئی اس میں یہ پاسٹوں کی غلطی ہوگئی اس میں برے آدموں کی غلطی ہوگئی وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ دھری کی ذری رہ گئی وہ سب کوئی بازد نہیں کرسا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب یہ بھی خیال لی رہا اپنی سیاست میں ایک معنی میں ہم نے ایک خاص قسم کا وہ رکھا ہوا تھا جو دنیا بھٹک میں رکھا ہوا تھا وہ سٹینڈرڈ یہ تھا کہ ہم اپنی اندولینی سیاست نظر کہاں تک جانا چاہتے تھے وہ خاصہ کر لیتے تھے ایک دوسرے کو ازامات کی ورشار کرنا ایک دوسرے کو محالفت کرنا بہت کچھ کر ریتے تھے لیکن جب ایکسٹرنل ملکوں سے تعلقات کا معاملہ آتا تھا خرد اپالسی کا معاملہ آتا تھا تو وہاں ہاں جا کر رجعتے تھے یہ سوچ کر رجعتے تھے کہ کن جب اگر ہمیں موقع بلے گا تو اتنے خراب تعلقات کے ساتھ ہم کیسے پروائی کرتے ہیں کیسے ہم آگے بڑھیں لیکن اب ہمیں یہ بھی خیال لیتے ہیں ہم چسے چاہتے ہیں تعلقات خراب کر لیتے ہیں جس پہ چاہتے ہیں ازام لگا دیتے ہیں ہمارے یہاں پکڑی خات ساؤڈی اریبیا کی گھڑیاں اس کے بعد امریکہ کا سائفر اور بہت ساری چیزیں یہ تو بالکل حال کی وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم بیان کر رہے ہیں ہم کسی ایک اس پر نہیں جانا جاتے ہیں لیکن یہ کیونکہ ان پر اس حضر زیادہ تششتہ ایک ساتھ بحث ہو رہی ہے اس لیے ہم نے یہ منشن کر دیا یہ تو اور بھی لوگ خصور وارد تو یقیناً ہیں اس کے اندر لیکن اب جتنا یعنی زور و شور سے ان کو دیا جاتا ہے اور جتنا ان کے باچیت دی جاتی اتنی سہلے ابھی لیکن گئی تھی اور یہ باچیت کرتے اس کے بعد سرام کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ تو ہو گیا ہو گیا ایسا تو ہوتا لیتا ہے اگر ایسا کر لیا تو کون سے خیامت آگئی تو جب ہم نے یہ بہت آروائیہ اختیار کیا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کتنی بڑی غلطی ہو جائے کتنی بڑی بدزبانی ہو جائے کتنا بڑا الزام ہم لگا دیں کتنا بڑا ہم وعدہ خلافی کر لیں چاہے وہ کتنا ہی بڑا محترم بزارک کینا ہو اس کی بات کو بلکل ہم منع کر دیں بس صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ ہو گیا ہو گیا وہ ارادہ نہیں سا ایسا کرنے کا یہ ہمارے جو جنگلے آئیں یہ بڑے آسکر کارگر ہو گئے ہیں کہ ہم بس صرف ایسا کہہ رہیتے ہیں بس کیا کریں ہو گیا ارادہ نہیں تھا بھائی ارادہ کیا چیز ہوتی ہے جب آپ عمل کر دیتے ہیں تو پھر اس کی آپ کو سزا ملنا چاہیے اور ارادہ ہو یا نہ ہو یہ تو صرف ان لوگوں پر آپ جانتے ہیں کہ لگتا ہے جن کے مطالق یہ شبہ ہو کہ کیا وہ ارادہ کرنے کے قابل میں بھی یا نہیں وہ فیصلہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ان کے اوپر یہ لاغو ہوتا ہے جو لوگ پہتا بھی کر سکتے ہیں جو روز پہتے کر رہے ہیں جو روز ارادہ کر رہے ہیں اور جو روز اعلانات کر رہے ہیں ان کے یہ لاغو نہیں ہوتا ان سے ان کے غلطییں جو ہیں وہ غلطی کہہ کر کوئی اس کی معافی نہیں ہے اس کے آگے تو یہ قطاب چاہے وہ قوم کرے چاہے وہ ادارے کریں چاہے وہ حانون کرے چاہے وہ آئین کریں وہ کرنا تو پڑے گئے تب ہی یہ قوم جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے کیونکہ اس حالت کے اندر کہ جو میں کچھ ہو گیا کوئی بات نہیں یہ کوئی ضوئیہ نہیں